نمسکار جمہو سنباد دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں للت خجوریہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا یا وہاں پر بڑے بزرگ نہیں ہوتے ہیں اس گھر پر باہر والے قبضہ کر لیتے ہیں کچھ ایسا ہی جمہو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے سٹیٹ تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے یوٹی بنا دیئے گیا اور یوٹی بھی ایسی ہے کہ یہاں پر چناؤں کا کوئی اتا پتا ہی نہیں ہے کہ کب یہاں پر چناؤں ہوں گے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ بابو جی کا جو روب ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے ال جی منوت سنا صاحب جب یہاں پر آئے تو بقاعدہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے جمہو کشمیر کو آتم نیر بھر بنایا جائے گا جمہو کشمیر میں ترقی کی جو ہے بیار ہے وہ بہے گی جمہو کشمیر میں جو بیجنس ہے وہ بڑے گا جمہو یہ کرے گا جمہو کشمیر وہ کرے گا پھلاں نگاں نہیں پتا نہیں کیا کیا کرے گا جمہو کشمیر میں یعنی کی پورے کا پورا بھارت کا کہ اندرہ جو میں اتنی ترقی نہیں ہوگی جتنی ترقی جمہو کشمیر میں ہوگی اور انہوں نے بلکل صحیح کہا تھا واقعی جمہو کشمیر میں ترقی کی گنگا بہ رہی ہے اور وہ گنگا کس طرح سے بہ رہی ہے وہ اس طرح سے بہ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے حقوں حقوق کو باہری رجے کے سرکاروں کو دے دیا جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھئے جتنے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے جتنے بڑے بڑے ٹھیکے تھے سب کے سب آپ کھنگال لیجئے کس کے پاس گئے باہری رجے کے ٹھیکے داروں کے پاس گئے دوسری سرکاروں کے پاس گئے اور جمہو کے لوگوں کو کیا ملا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملا وہاں کے ٹھیکے داروں کے آگے گلامی اور وہ بھی نہیں اور اب ایک بار پھر جمہو کشمیر کے جو پراکرتک سنسادھن ہے ان پر ڈاکہ ڈالیا گیا ہے جی ہاں ہم ڈاکہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہی ایل جی منو سنہ جی تھے منو سنہ جی ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں بجلی کا سنکٹ ہے لوگ یہاں پر بجلی کا کرایا نہیں دیتے ہیں اسی لیے یہاں پر ڈیجیٹل میٹر لگائے گئے ہیں ہمیں باہری راجر سے بجلی خریدنی پڑ رہی ہے اور اس کی پورتی کے لیے یہاں پورتی کے لیے باہر سے بیلی خریدنی پڑ رہی ہے لیکن بے فکف بنایا جا رہا ہے جمہو کشمیر کی عوام کو اور یہاں کے نیتہ بھی نت مستق ہو گئے ہیں ہر ایک پارٹی جو ہے وہ گھٹنے کے بل آ گئی ہے کوئی بھی ویروت نہیں کر رہا اور اب تازہ معاملہ یہ ہے رتلپ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس پر امید تھی کہ جمہو کشمیر کو اس کا حق ملے گا لیکن آپ دیکھئے کہ کس طرح سے پھر کی جو ہے وہ گھما دی گئی ہے اور اب اس پروجیکٹ سے جو آٹھ سو پچاس میگا وارڈ بجلی جو تیار ہونی ہے وہ راجستان کو بیچ دی گئی ہے اب سوچئے یہاں کے سنسادن یہاں پر پروجیکٹ لگ رہا ہے بجلی یہاں پر تیار ہو رہی ہے اور اس بجلی پر پہلا حق جمہو کشمیر کی سرکار کا نہیں بلکہ راجستان کی سرکار کو دے دیا گیا ہے تو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور آپ سوچئے کہ بار بار منو سینہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاور کرائسس سے گزر رہے ہیں تو اگر پاور کرائسس سے گزر رہے ہیں تو یہاں پر جو بجلی تیار ہو رہی ہے وہ دوسرے راجے کو کس طرح سے آپ نے دے دی جہاں پر آپ کو جمہو کشمیر کی پاور کرائسس کو دور کرنا تھا پہلے آپ یہاں پر اس کو پورا کرتے پھر جو بچتی وہ آپ دوسری سرکار کو دیتے تو بات مانی جا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ سارا بوال اور یہ ساری خبر کہاں سے آئی ہے آپ کو معلوم ہے جو ہم بول رہے ہیں یہ کہاں سے ہے یہ دراصل چار پانچ دن پہلے کشمیر کے نیتاؤں نے اس ایگریمنٹ پر بقائدہ جو ہے وہ خلہ کیا تب جا کر یہ سوشل میڈیا پر یہ خبر آئی اور اب یہ خبر جو ہے بہت وائرل ہو گئی ہے اور یہ نیتاؤں نے جب ہنگامہ کیا کہ بھائے سب آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بجلی سنکٹ ہے اور آپ نے یہاں کی پاور جو ہے یہاں کا جو آٹھ سو پچاس میگا وارڈ جو بجلی یہاں پر پیدا ہو رہی ہے اسے آپ نے چالیس سال کے ایگریمنٹ پر راجستان کی سرکار کو دے دیا اور اس کے بعد ہی یہ بوال مچا ہے اور اس بوال کے بیچ میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جہاں پر عموماً بیس سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے پاور پرچیس ایگریمنٹ جسے کہتے ہیں وہ بیس سال کا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں جو نیتاؤں کے حوالے سے ہم بات سن رہے ہیں جو شوشل میڈیا پر جو خبر وائرل ہو رہی ہے کہ چالیس سال کے ایگریمنٹ پر یہ بجلی جو ہے وہ دے دی گئی ہے آپ سوچئے جو یوٹی خود پاور کرائیسس سے گزر رہی ہے اور اسی یوٹی کے پراکرتک سنسادنوں سے بجلی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اور اس بجلی کا جمہو کشمیر میں کوئی استعمال نہیں لیکن ہاں اتنا ہے کہ وہاں پر بیچ دی گئی اور شیئر کیا ہے یہ بھی نہیں پتا کتنے کی بیچی یہ بھی نہیں پتا جمہو کشمیر کو کیا فائدہ ہوگا یہ بھی نہیں پتا بس بند کمرے میں نہ جانے کونسا وہ شکیل صاحب جو کہتے ہیں سلو گلو وہ پتہ نہیں کونسا ہوتا ہے یہاں پر اور پھر اچانک سے خبر آتی ہے اور اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے بیانبازی ہوگی لیکن سوال یہاں کے پولیٹیکل پارٹی اس کے بڑے بڑے نیتاؤں پر آئے حالانکہ کشمیر کے نیتاؤں بولے ہیں الطا بخاری صاحب نے بقاعدہ جو جمہو کشمیر اپنی پارٹی ہے اس نے بقاعدہ یہاں پر ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں کی بجلی کو بہاری رج میں بیچ دیا گیا ہے یہ ان کا ٹویٹ آیا ہے دوسرے نیتاؤں نے بھی کشمیر کے نیتاؤں نے بھی بولا ہے لیکن یہاں کے نیتاؤں کے موں میں دہی جم گیا ہے کیا پی ڈی پی کے نیتاؤں جمہو کے کیا انسی کے ہو کیا بھاجپا کے کیا کانگریس کے مطلب کہ ایک بھی نیتاؤں بولنے کو تیار نہیں ہے تو ہم کن کے سہارے ہیں کون سے ایسا کون سی ایسی کرانتی آئے گی جو جمہو کشمیر کے عوام کا نیترت ہو کرے گی جو جمہو کشمیر کے لوگوں کے حقوں کے بارے میں بولے گی کیونکہ یہ جتنے بھی نیتاؤں ہیں ان کے موں میں دہی جم گیا ہے کوئی بولنے کو تیار نہیں بس فیصلہ آیا نہیں کی خاموشی اختیار کی نہیں اور یہ خاموشی جو ہے وہ سا بتا رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے نیتاؤں عوام کے لیے کوئی نہیں بولے گا اور آپ سوچئے بجلی سنکٹ گہرایا ہوا ہے آپ دوسرے راجیوں سے ادھاری بجلی لے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بل نہیں دیتے ہیں لیکن یہاں پر جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ دوسرے راجی کو دی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا طول پکڑتا ہے اور خاص کر جمہو کے جو ویبن پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا ان کے نیتا بولیں گے یا پھر کہیں گے یہ سر آپ کا حکم سر آنکھوں پر فلال اجازت دیجئے نمسکار